اسلام علیکم پیائے دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھتے ہیں اے بی یومی کوکنگ آج میں آپ کے لئے ایک زبردست رسیپی کے ساتھ آزر ہوں ہوں ممید کا چوپا پسند ہے گی سپیگیڈی نوڈلز وغیرہ سبھی ریڈی کرتے ہیں لیکن میں اپنی رسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست ہے آپ بھی ٹرائی کریے گا بہت آسان اور بہت ہی مزیدار کی رسیپی یہ دیکھیں ہم نے کھلا برطل نہیں لیا اس میں پانی آئٹ کیا ہے پانی کو نیم گرم ہونے کے بعد سپیگیڈی کو آئٹ کرنا ہے بیچ میں تھنڈے پانی میں یا بہت زیادہ گرم پانی میں ایک دم آئٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی بوائل ہونے کے بعد ہماری یہ لچھے دار سپیگیڈی کتنے مزے سے بغیر ٹوٹے یہ دیکھیں کس قدر اچھے نوڈلز ریڈی ہوئے ہیں جی جناب تو اب ہم ان کو اتار لیں گے جی اور ایک چھننی میں نکال لیں گے چھاننے کے بعد اس کے اندر ہم اس کو ٹھنڈے پانی سے گزاریں گے تاکہ ہماری یہ آپس میں جڑے نہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری سپیگیڈی نوڈلز جو ہیں وہ اچھے سے کھو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیک تو یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل لے لیا میں نے آلیو آئل یوز کیا ہے یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون بٹر کے آئٹ کی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا لسن چوب کیوئی آئٹ کریں گے اور اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا میڈیوم فلیم پر آپ نے بس لائٹ سا کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ رڈ چلی دڑا میرچی سے کہتے ہیں ون ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے اور اسے پکا لینا ہے اچھا سے مکس ہونے کے بعد اس کا بہت سبردہ سٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ایسے ہی ٹرائی کریے گا دیکھیں گا آپ کو کتے مزے کی ریسیپی ہے یہ جی جناب تو جس پانی میں ہم نے سپیگٹی کو بوائل کیا تھا وہ ہی پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے جی ہاف کپ یہ دیکھیں اب ہم نے جتنی سپیگٹی جو بوائل کیوئی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے بلکل اسی طرح بہت دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو ہماری چینل پر سبسکرائب کیجئے لائک اور کمیلز کرنا نہ پھولئے گا آپ ہماری ریسیپی کو پسند کرتے ہیں اور سب لوگ اپنی کمیلز سکتیاں میں اپنی رائے ضرور دیدئے گا یہ دیکھیں جی اچھے تھے ہم نے یہ نورلز کو مسالہ مکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے بلکل اسی طرح جیسے میں نے کیا نہ تو آپ کی سپیگٹی ٹوٹیں گی اور بہت زبادست سے نورلز ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ مکس مسالے ایڈ کی ہیں 1 ٹیبل سپون اب جو ہے وہ درم اس کا ایک ٹیبل سپون ہاپ جو ہے وہ ہم اس میں چھڑک لیں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ہم نے چیز یوز کیا ہے اگر آپ چیز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہی نہیں ہے لیکن میں نے چیز یوز کیا ہے بیلکل اسی طرح سے اور اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اور میں نے مسالے اگر کم ایڈ کی ہیں تو آپ اس میں بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اور دڑا بیرچو بنے ایڈ کیا ہے وہ آپ ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ مسالہ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے جو ہے وہ سپیری نوڈلز جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور ہمارے بہترین جو ہے وہ مکھن اور لسن سے بنے وئے پاسٹا نوڈلز ریڈی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ریسپی اور آپ بھی ٹرائی کریے گا آپ کو بھی پسند کریں گے